بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ صاحب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیرے خوشی اطاف فرمائے اور ہمارے ملک پاکستان کو ترقی اطاف فرمائے آمین تو جی ویورز آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے ہار شاٹ بنانا سیکھیں گے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم یہاں پہ ایک باول لیں گے اور اس میں وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے اور وان ٹی سپون ہی لال مرچ ڈالیں گے اور وان ٹی سپون لیسن پوڈر ڈالیں گے اور پھر اس میں چکن ڈال دیں گے اور اس میں تھوڑی مقدار میں ہم حلدی پوڈر ڈالیں گے اور تھوڑا سہی چکن پوڈر ڈال دیں گے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ساب مسالے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اگر آپ ہاتھ کی مدد سے مکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی کر سکتے ہیں اور ہم نے ہافر لیمن لیا ہے اس کے رو پیس میں ڈال دیئے ہیں ہم علیہ دا سے ایک پلیٹ لیں گے اس میں تھری ٹی سپون ہم میدہ ڈالیں گے اور ہافر ٹی سپون چلی پاورڈر ڈال دیں گے انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ہافر ٹی سپون ہی لیسن پاورڈر ڈالیں گے انہیں بھی ہم مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں نمک ڈال دیں گے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں چکن کو بھی سٹے دیئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم یہاں پہ ایک دیسی ایگ لیں گے اسے چکن میں ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے ایگ کو ہم چکن کے ساتھ اس طرح سے مکس کریں گے اور تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ ایگ چکن کے ساتھ چپک نہیں جاتا یوں اس طریقے سے یہاں پہ یہ بیٹر ریڈی ہو چکا ہے تو اب اسے فرائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ ہم نے ایک پین لیا ہے اور اس میں آئل ڈال دیا گرم ہونے کے لئے جو کہ ہم چکن کی کوٹنگ کے لئے میدہ ریڈی کیا تھا اس میں ہم اب یہ چکن ڈالتے جائیں گے اور چکن کی کوٹنگ کریں گے اور پھر انہیں فرائی کر دیں گے چکن کی کوٹنگ ہم اچھی طریقے سے کریں گے ساتھ ساتھ میں ہم اس کی کوٹنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اسے فرائی ہونے کے لئے ڈالتے جائیں گے اور اس کی کوٹنگ ہم بہت ہی اچھے طریقے سے کریں گے کیونکہ ہم نے اسے بہت ہی کرسپی بنانا ہے اور اگر آپ اس کی کوٹنگ اچھی نہیں کریں گے تو پھر یہ کرسپی نہیں بن پائیں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں یہ آرڈر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر میں خودی فرائی کریں خودی ریڈی کریں یہ بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں میں نے بہت زیادہ چیزیں یوز نہیں کی جو چیزیں میں نے اس میں یوز کی ہیں آپ کو بتائی ہیں وہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آرڈر کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اسے گھر میں ہی بنائیں میں یہ اس لیے بور رہی ہوں کہ یہ بنانے سے آپ کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ چیزیں بنانے کا سلیکہ بھی آ جاتا ہے اگر کوئی بھی کال کو آپ یہ بولے کہ آپ یہ چیز بنا سکتے ہیں فلاں چیز یا فلاں چیز تو آپ فوراں سے بولے جی میں بنا سکتی ہوں جب آپ انہیں یہ چیز بنا کے دکھائیں گی تو وہ بہت ہی حیران رہ جائیں گے کیونکہ عام لٹین میں یہ سننے کو ملتا ہے کہ عورت کو سلیکہ مند ہونا چاہیے گھر سنبھالنے والی ہو بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہوتا ہے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جس لڑکی کو کوکنگ کرنی نہیں آتی گھر داری نہیں آتی اس کے رشتے بھی بہت کام آتے ہیں اگر کوئی آتا ہے رشتہ تو پھر جب وہ پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکی کیا کرتی ہے کوکنگ کر لیتی ہے گھر کا کام کر لیتی ہے تو پھر جواب ملتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح کوئی کام نہیں کر سکتی تو پھر وہ رشتہ تھکرا کے واپس چلے جاتے ہیں یہ عام لٹین میں چلتا رہتا ہے تو اس لئے اگر آپ کوئی چیز بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے کمنس میں بتائیے گا کہ آپ کیا چیز بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ چیز بنا دوں گی آئی مین کے بنانا سکھاؤں گی اور میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سکھاؤں گی جس میں ٹائم بھی کم لگتا ہے اور چیزیں بھی کم ہی یوز ہوتی ہیں تو اگر آپ کوکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل پر آپ کو بہت ہی ایسی ویڈیو ملیں گی جس سے آپ بہت آسانی سے اور جلدی میں کوکنگ سیکھ جائیں گی اگر آپ پینٹنگ کے شکین ہیں تو پھر وہ بھی میں اپنے اسی چینل کسوم روٹین لائٹ میں ہی پینٹنگ بہت ہی آسان طریقے سے سکھاتی ہوں اگر آپ وہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے تو جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیز جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ہی کیجئے گا اور بیل ایکل پر کلک کرنا نہ بھولیے گا آئی ریکویسٹ جو کہ آپ میری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو جی ویورز یہ ہارشاٹ میں اپنے بھانجے کی فرمائش پر بنا رہی ہوں جیسا کہ میں آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ میری بھانجی اور میرے بھانجا آیا ہے ہم سے ملنے کے لئے جہاں تو اس نے فرمائش کی کہ انٹی آپ ہمیں ہارشاٹ آج بنا کے کھلائیں تو اس کا یہ بھی سوال تھا کہ کیا آپ بنا سکتے ہیں تو میں نے اس سے جواب گیا جی میں بنا سکتی ہوں اور اس کی فرمائش پر میں یہ ریڈی کر رہی ہوں تو سوچا اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر لوں گی آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی اچھی لگ رہی ہوگی یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی تیزٹی بنتے ہیں آپ بھی اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے تو آپ اسے بھی یہ بنا کے کھلائیں گی تو وہ بھی بہت ہی آپ کی تعریف کرے گا جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے گا تو آپ اسے یہ ریسپی بنا کے کھلائیں گے تو پھر جب وہ اپنے گھر واپس جائے گا تو آپ کی تعریف یہ بغیر نہیں رہ پائے گا اگر جب وہ ریسٹورنٹ میں بھی جائے گا تو پھر وہاں پہ بھی وہ یہی بولے گا کہ یہ اتنی ٹیسٹی نہیں ہے جب میں نے فلان آدمی کے فلان گھر گیا تھا تو اس وقت اس نے بہت ہی ٹیسٹی بنائے تھی ابھی تک وہ اس کے ہاتھ کا ذائقہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے تو آپ کی تو خوش قسمتی ہوگی کہ وہ آپ کو اتنے عرصے بعد بھی یاد کر رہا ہے اور آپ کے ہاتھ کا ٹیسٹ اسے ابھی بھی یاد ہے یوں نوم اہمان تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں تو ان کی خدمت میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے انہیں مزے مزے کے کھانے بنا کے کھلائیں اور ان کا دل جیت لیں تو جی ویورز جہاں پہ دیکھئے یہ ہارٹ شاٹ ریڈی ہو چکے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریسپی بہت ہی اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو بھی ملا ہوگا تو پلیز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو یہی تک تھا ہمارا ساتھ لیسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ